السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین ہم عالم برزخ کا بیان کر رہے ہیں یعنی ارواح کی دنیا تو اس تلسل میں ناظرین علماء حق علماء اہل سنت والجماعات لکھتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے اور اپنے ساتھ چپٹا لیتی ہے اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں اور اسی طرح جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی شکلیں نہائیت ڈراؤنی اور حیبتناک یعنی خوفناک ہوتی ہیں اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شولہ زن ہوتی ہیں یعنی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اور ان آنکھوں سے گویا آگ برس رہی ہوتی ہے اور ان کے محیب بال یعنی سیاہ لمبے کالے خوفناک بال فر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے یعنی کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں ان کے بازو ہاتھ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں وہ مردے کو جھنجوڑتے اور جھڑ کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں یعنی انتہائی خوفناک سخت ڈانٹنے والی آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ما دینو کا یعنی تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ما کنتو تقولو فی حاوہ الرجل یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کروائی جاتی ہے تو پھر ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے اور دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یعنی وہ تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ تو میرے پیارے میٹھے نبی ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو وہ کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا تو مردہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی اور بعد روایتوں میں ناظرین آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر فرشتے کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا یعنی ایک آواز بلند ہوگی کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم یعنی خوشبو دار تھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کے قبر کشادہ کر دی جائے گی یعنی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا کھلا کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے یہ خواست کے لیے عموماً ہے یعنی خاص لوگوں کے لیے ایسا ہوگا جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام ہوں گے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے ورنہ وسط قبر یعنی قبر کا پھیلاؤ جو ہے قبر کی جو وسط ہے وہ حسب مراتب مختلف ہے یعنی ہر انسان ہر بندے کے عامال اور مرتبے کے مطابق ہے بعض کے لیے ستر ستر ہاتھ لمبی چوڑی بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ حتی کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اور اسات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا استغفراللہ ان کی معصیت یعنی ان کے گناہ کے لائق پھر اس کے پیرانِ عزام یعنی اس کے بزرگانِ دین اس کے مرشد یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے اور بعض نے کہا کہ مومن آسی یعنی گناہگار مسلمان پر عذابِ قبر شبِ جمعہ آنے تک ہے اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا واللہ تعالی عالم ہاں ناظرین یہ حدیث سے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شبِ جمعہ یا روضِ جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا سوالِ نکیرین و عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا اللہ جللہ شانو ہم سب کو عذابِ قبر اور سوالِ نکیرین سے محفوظ فرمائے اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور معن بند کر دیں گے یعنی فوراً بند کر دیں گے اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب تیرے لیے یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا یعنی اس کے الٹ ہوگا پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو تھندک راہت نعمت کی جھلک دیکھے گا اور معن بند کر دیں گے یعنی فوراً بند کر دیں گے اور دوزہ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان روفی میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی اور اگر وہ مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہا ہا لا عدری یعنی افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں کنتو اسمع الناسا یقولون شیئن فاقولو یعنی میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا تو خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر آزاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ہاتھ لوہے کا گرز ہوگا یعنی ایک مارنے کے لیے ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیجئے ہتوڑا ہوگا کہ جو پہاڑ پر گرائے جائے مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے سرما ہو جائے اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے نیز سامپ اور بچھو اسے آزاب پہنچاتے رہیں گے نیز آمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر یعنی اس کے آمال جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی صورت اختیار کر کے مثال کے طور پر کتہ یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایزا پہنچائیں گے یعنی اسے تکلیف دیں گے اور نیکوں کے آمال حسنہ یعنی ان کی نیکیاں ان کے اچھے آمال مقبول اور محبوب صورت پر متشکل ہو کر ان سے دیں گے یعنی اس کی دل جوئی کریں گے اس کا حوصلہ بڑھائیں گے ناظرین اگرامی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آزاب قبر برحق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں اور جیسا کہ اوپر گزرا جسم اگرچہ گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے وہ موردِ عذابو ثواب ہوں گے اور انہیں انہی پر روضِ قیامت دوبارہ ترقیبِ جسم فرمائی جائے گی یعنی دوبارہ سے جسم جو ہے اس کو تخلیق کیا جائے گا وہ کچھ ایسے باریق اجزاں ہیں ریڈ کی ہڈی میں جس کو عجب الزمب کہتے ہیں کہ نہ کسی خردبین سے نظر آ سکتے ہیں نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے وہی تخمِ جسم ہیں جیسا کہ ناظرین آج کل جو سائنستان ہیں وہ کسی بھی جلی ہوئی جو لاش ہے اس کا ڈی اینے کرتے ہیں ڈی اینے حاصل کرتے ہیں تو وہ غالباً ایسے ہی کیا جاتا ہے اسی حصے سے کیا جاتا ہے لہٰذا روضِ قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا یعنی دوبارہ سے جسموں کو بنایا جائے گا نہ کہ جسم دیگر میں یعنی نیا جسم نہیں دیا جائے گا بلکہ وہی پرانا جسم ہی دیا جائے گا انسان کو بالائی زائد اجزاء کا زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے قوی ہے قل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے پھر نیا گوشت پوسٹ آ کر مثلے سابق ہو جاتا ہے ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا یوں ہی روض قیامت کا اود ہے یعنی دوبارہ سے یہ سب کچھ لوٹے گا وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راک ہو گئے ہوں ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں یعنی بکھر گئے ہوں رب عدد وجل انہیں جمعہ فرما کر اس پہلی حیت پر یعنی پہلی شکل پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کے محفوظ ہیں ترکیب دے گا یعنی دوبارہ سے پیدا فرمائے گا اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا یعنی پرانے جسم میں بھیجے گا اسی کا نام حشر ہے عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو کافر ہے ناظرین اگرامی علماء فرماتے ہیں کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں سواب یا عذاب اسے پہنچے گا یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوالو سوابو عذاب جو کچھ بھی ہوگا پہنچے گا لہذا ناظرین اگرامین علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام و علماء دینوں شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی گناہ نہ کیا اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں یعنی ہر وقت آقای دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی جو شخص انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کلمہ کوئی خبیص کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں مازاللہ استغفراللہ تو گمراہ اور بددین ہے اور خبیص اور مرتقب توہین ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں تو ناظرین اگر حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ موسیقی